ایز ای ڈیزائنر جب جوائن کیا سیون تھاؤزن آٹھ ہزار روپے مہینہ بغیر پر سیلری پر اور مجھے کہتا ہے پاپا کوئی گرو منطر دیجئے کہ میں اس کمپنی میں ترقی کر پاؤں کوئی گرو منطر دیجئے کہ میں اس کمپنی میں ترقی کر پاؤں میں نے اسے کہا بیٹا ترقی کیول کمپنی کے مالک کرتے ہیں بہت دیان سے سنیے گا چھوٹا مو بڑی بات کرنے جا رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میری اس بات کے بعد نبی پسن لوگ لائف میں چینج ہو جائیں آج ہی میں نے کہا بیٹا ترقی کیول کمپنی کے مالک ہی کرتے ہیں کہتا پاپا اس کا مطلب ہے ترقی کرنی بانگا کیونکہ میں تو کمپنی کا مالک بانگ نہیں سکوں گا ہزاروں کروڑ روپے کمپنی کے لگے ہیں تو میں ایک رکی نہیں کرنا ہوں گا میں کہا نہیں تو بھی رکی کر سکتا ہوں کہتا وہ کیسے میں نے بولا اپنے آپ کو آج سے کمپنی کا مالک سمجھنا شروع کرتے ہیں سمجھ لے کس کمپنی کا تو مالک ہے چیئرمن کوئی اور ہے بنا رہنے دے ایمڈی کوئی اور ہے اسے بھی بنا رہنے دے جی ایم کوئی اور ہے وہ بھی بنا رہنے دے لیکن کمپنی کا مالک تو ہے مالک کا مطلب کہ جیسے مالک سوچتا ہے ویسے ہی تو سوچے گا اگر نو بجے آفیس کا ٹائم ہے تو ایمپلائی نو بجے پہنچتا ہے لیکن مالک کونے نو بجے پہنچتا ہے آہو اگر چھے بجے باہر جانے کا ٹائم ہے تو ایمپلائی چھے بجے چلا جاتا ہے لیکن مالک سوچے ساڑی چھے سات بجے تک بیٹھے گا اگر اوپس کی لائٹ جل رہی ہے ایسی چل رہا ہے کنکھا چل رہا ہے ایمپلائی ایسی باہر نکل جائے گا لیکن مالک اربو پتی بھی ہو اس کو درد ہوتی ہے ایک روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو سوچ چاپ کر کے جائے گا ایک روپے کا کمپنی کا پروفیٹ مالک خوش ہوتا ہے کہ آج ایک روپے کا کمپنی میں پڑ گیا اور ایک روپے کا کمپنی کا نقصان مالک دکھی ہوتا ہے مگر جس دن تو ایسے ہی سوچنا شروع کر دے گا میری گارنٹی ہے ترقی گروت سفلتا تیرے پہر چھومے گی اور وہ آگیا کری بیٹا ایکزیکٹی ایسے ہی انہیں شروع کر دیا and believe me by grace of god صرف پانچ سال لگے ڈیزائنر سے کمپنی کا وائس پریزنگ بن دے گا کیونکہ ہار چیز نوٹس ہوتی ہے ہار چیز نوٹس ہوتی ہے میں کمپنیوں کے ساتھ دیل کرتا ہوں میرا کام ہی یہی ہے 32 ورش ہو گئے 22 ورش کی عمر میں شروع کیا 32 ورش اور نکل گئے میری عمر میں ہی پوچھئے گا آج کتنی ہے ان 32 ورشوں میں یہی کچھ کرنا ہوں کمپنیوں کے مالک کمپنیوں کے منجرز کمپنیوں کے ڈیریکٹرز وہ اپنی ڈور میں پروموشن کی لیٹرز سب لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ بے شک بہتے رہ سکتے ہیں آپ پارٹسی کریں ایک سو بی سیکنڈ خرے رکھوں گا کچھ بات مہا کرنے والی جوش انتھیزیازم انتھوزیازم 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 دونوں ڈیفرنٹ ورڈ اگر تو آپ سوپسٹیگیٹڈ ہیں اور انتھوزیازم نہیں ہے آپ کے پاس جوش نہیں ہے انرجی نہیں ہے زیل نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میری آگے کی بات شروع ہونے سے پہلے مانٹ پریوار ایک بار جتنا جوش ہے اس کو ڈبل کر کے بکھا دے کیسے ہم سیلیبریٹ کریں گے میں یہاں پر بولوں گا سیلیبریٹ آپ لوگ تالی بجاتے ہوئے وسلن کرتے ہوئے بھوٹن کرتے ہوئے جتنا شور کر سکتے ہو یہ چھت گرے یہ لائٹیں گرے یہ پنکھا گرے یہ ٹینٹ گرے اس کی جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پیچھے بہت بڑا گروپ ہے ضرورت پڑے گی کئی آلٹوریم خرید لے گے سیلیبریٹ کرتے رہو گے اور اس کے بعد ایک ہمارے پچھے ہو کوری یہاں پر بڑا نہیں ہے مارسونزن مائی ڈاڈاڈرز اچھا یہ بات کرو یار تنکی آپ کو پتہ لگے کون ہے اگر آپ میرے بیٹا بیٹی ہوئے تو تنکی آپ کی کیا لینی میں اس لیے آپ کو بیٹا بیٹی بتا دیتا ہوں کہ میری ویڈ کے بارے میں آپ کے نمال میں گلت نہ کچھ آئے اوکے سیلیبریٹ ہی 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 ایک ہیڈنگ لکھ کے 은ھ ساتھ لے کے جاؤ تو یہی باتے میں آپ کے ساتھ آگے کرنے والا ہوں ایک دکان دار کوکرام یاب ہونے کے لیے سفر ہونے کے لیے سب سے دیں کیا چاہیئے ایک پولٹیشن کو راج نیتا کو سب سے ادھیک کیا چاہیے کام جابنی کے لیے بوٹرز یعنی لوگ دکاندر کو گاہ چاہیے تھے لوگ چاہیے یہاں پر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو ورکز ورشپ کرم ہی پوجا ہے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں جاننا الگ ہے ماننا الگ ہے کرم ہماری پوجا ہے جانتے ہیں گراہک بھگوان کا روپ ہے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں ایک گریشی کا بھل تھا بہت پوجا کرتا تھا بہت ارچنا کرتا تھا روز دھوٹ جگاتا تھا لیکن گریشی پرگٹ نہیں ہوتے تھے پورا ایک ورش نکل گیا ایک ورش کے بعد سوچا کہ جو بھگوان پرگٹ نہیں ہوتے ہیں ان کی پوجا بند کر دیتا ہو انڈیا میں کیا مشکل ہے 33 کروڑ بھگوان ہے اگر ایک بھگوان پرگٹ نہیں ہوتا ہے دوسرا بھگوان آ جائیں گے اٹھایا گریشی کو سائٹ پر رکھ دیا اور وہاں پر ایک اور بھگوان کی ستاپنا کر دی اور اگر پتی جگہ ہی ان کے آگے بیٹھ گیا جیسے آگے بیٹھا تو دیکھتا ہے کہ اگر پتی کا دروہ ہے وہ گریشی کیوں جا رہا ہے ہوا اس طرف نہیں پھر آپ میں نے نہیں جانے دینا آپ تو پرگٹ نہیں ہوتے ہو صاحب میں گرم گیا نہیں یہاں سے میں گر گیا تو آپ تو ہوگی میرا ہوا انسان ہے کہتا ہے میں دروہ نہیں جانے دینا وہ پرگٹ تو ہوتے نہیں ہے کھڑا ہو گیا وہاں پھر بھی سائٹ سے اوپا سے نیچے سے وہاں جا رہا تھا بیچ میں ایک دیوار بنا دی ٹیبل لگا دیا وہاں کتابیں رکھ دی دروہ نہیں جانے دینا پھر بھی دروہ وہاں جا رہا تھا گریشی آپ پرگٹ نہیں ہوتے ہو آپ کی پوجہ نہیں ہوگی روئی نہیں کارٹن اور گریشی کے ناغ میں کسیڑ بھی تو آپ دیکھتا ہوں کیسے ملتا ہے اور بیٹھ گیا آنکھیں بند کر کے نئے بھگوان کے آگے جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی گریشی پرگٹ ہو گئے اور کہتے ہیں ورس بہت پرسن ہوں آنکھیں کھولو کہتا ہے بھگوان پہلے مجھے بتائیے کہ جب ایک ورش میں نے آپ کی پوجہ کی آپ پرگٹ نہیں ہوئے آج پہلا دن جب میں نے آپ کی پوجہ بند کر دی تو آپ پرگٹ ہو گئے تو بھگوان گریش کہتے ہیں بیٹا تو ایک ورش جانتا تھا کہ میں یہاں پر ہوں آج پہلا دن ہے تو مان رہا ہے کہ میں یہاں پر ہوں جاننا اور ماننا دونوں الگ ہے جب ہی ہم جان جاتے ہیں کہ ہماری سورس آف انکم ہمارا کام ہے ہماری سورس آف انکم ہمارا کسٹمر ہے جب اس بات کو مان لیتے ہیں تب ہی وہ اوپر والا خوش ہوتا ہے تب ہی بھگوان خوش ہوتا ہے انسانوں کو خوش کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میں چھوٹی سی پیوڈ لینگوز یوز کرنے لگا ہوں مینجمنٹ کے سامنے اگر ای ڈی صاحب کے آنے پر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہو تو ہو سکتا ہے ای ڈی صاحب ماف کر دیں شفتہ چار ارگ بات ہے لیکن آپ کو پاپ نہیں کہیں گے لیکن اگر کام پر آپ بھائیما نہیں کر جاتے ہو تو دنیا کا کوئی بھی بندہ اس پاپ کو ماف نہیں کر سکتا ہے سب سے بڑا بہی بگوان ہے یہ ششتہ جار کے ناتے ہم نے اپنے سینئرز کو عزت دینی ہے لیکن کام سے بڑا کوئی نہیں کام سے بڑا کوئی نہیں ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ میرے بنا دنیا نہیں چلے گی میرے بنا کمپنی نہیں چلے گی پرموشنز انکریمنٹس ایسوسیشن کونڈیج کوئی روک سکتا ہے بولیے روک سکتا ہے کوئی اور اگر آپ نے پروو نہیں کیا تو پرکتی کا نیچر کا اصول ہے جس چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے جب نیچر نے دیکھا کہ بندر کو ہم نے انسان بنا دیا آپ اس کو پونچ نہیں چاہیے اس نے پونچ کو نکال کے پھینک دیا جس دن برا مت مانیے گا جس دن پریوار کو لگا یہ پریوار میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے وہ آپ کو وہاں تو نہیں نکالیں گے شاید فائعہ تو نہیں کریں گے ترمینیشن لیٹر ایشو نہیں ہوگی لیکن اوائیڈ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نا سر اوائیڈ کرنا شروع کر دیں گے جس دن سماج کو لگا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے سماج آپ کو نکال دے گا جس دن کمپنی کو لگتا ہے ضرورت نہیں یہ کمپنی نکال دیتی ہے یہ دنیا کا حصول ہے یہ بگوان کے دعایا ہے اس لیے اپنی اپنی جگہ اپنے کام بزنس کی باتیں شروع کر دیں یہ باتیں زیادہ میں نے کرنی نہیں تھی واپس پریوار میں جاتا ہو مسکرانے کی بات شروع ہوئی تھی تو بہت لوگوں کے دماغ میں ایک پوستن آتا ہے کئی بار بعد میں پوچھتے بھی ہیں میرے سے کہ سچ میں مسکرانا آسان ہے کیونکہ سمجھ سے آئے تو ہیں دیکھتے ہیں پرابلم سے کہنا بہت آسان ہے مسکراتے رہو میرے تو نام ٹی ایس مدان ہے مدان میرے پریوار میں بہت ہے میرے بھائی میرے بیٹے میرے پاپا میرے انکل سب مدان ہیں ٹی ایس کیول ایک ہی ہے ٹی ایس 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 آپ پوچھو گے کہ کیا واقعہ مسکرانا آسان ہے یس واقعہ کرتا ہوں ہم کھوڑا سا ہیوی سیشن ہوگا چھوٹا ہوں بڑی بات کروں گا لیکن سمجھ لینا کہ آج آپ کے اس دوست کا دوست کی طرف سے ایک بیسٹ گفت آپ کو دے دوں گا میں یہ جو نیکس بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں پچیس ہزار کروڑ روکیہ بھی لگا کے وہ گفت خیدہ نہیں جا سکتا ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں نیا کچھ نہیں دے رہا ہوں جو بھی بھول دوں پرانے باتیں ہیں لیکن ہم کہیں بھول چکے ہیں ریمائنڈر دے رہا ہوں آپ کو جانتے سب کچھ ہے آپ ریمائنڈر دے رہا ہوں بس یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے جو میری طرف سے آپ کو ایک ایک دیا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے ریمائنڈر ہے